اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انیک ناجی اوفیشل آج کل ایک ترک ڈراما اوفیسلی زیرے پہس ہے اتراز سمجھیں اتراز ہے کیا ترک ڈراما دکھانا بڑی اچھی بات ہے دیکھئے جرمن ڈرامے دیکھئے سپینش دیکھئے فریش دیکھئے اٹیلین دیکھئے ایرانی دیکھئے معاملہ ڈرامے کا غیر ملکی ہونا نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک سرکاری ٹی وی ہے جو پبلک فنڈڈ ہے میں اور آپ سو روپے بجلی کے بل میں اس کارپوریشن کو دیتے ہیں یہ پبلک فنڈڈ ٹیلی ویجن چینل جو پیسہ لے رہا ہے ہم سے کس بات کا لے رہا ہے وہ پیسہ ہم سے اس بات کا لے رہا ہے کہ وہ ہمیں میاری ڈراما میاری پروڈکشن میاری خبریں ریٹنگ کی دور سے ہٹ کے دکھائے گا پبلک فنڈڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کی مجبوریاں جو پرائیویٹ ٹی وی چینل کو چلانے والے کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ اس کو وہ کانٹینٹ چلانا پڑتا ہے جو بکتا ہے اس کا میاری غیر میاری ہونا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن پبلک فنڈڈ سٹیٹ کا جو ٹیلی ویجن ہے مثال کے طور پر وہ بچوں کے پروگرام بھی دکھائے گا وہ جنیورسٹیز بھی کرے گا وہ تمام وہ ایڈوکیشنل پروگرام بھی دکھائے گا جنرلی جس کی مارکیٹ ویلیو نہیں کیونکہ وہ پبلک فنڈڈ ہے وہ اپنے سٹینڈڈ پر کمپروائز نہیں کرتا اب جب یہ غیر ملکی سوفٹ ویر چلائے گا تو پھر سوال اٹھے گا کہ اس پبلک فنڈڈ اتنی بڑی جو کارپوریشن ہے یہاں پروڈیوسر تنخواہ لے رہے ہیں یہاں پہ رائٹر کام کرتے ہیں یہاں پہ سٹ ڈیزائنر کام کرتے ہیں یہاں ایک پوری الیکٹریشنز کی ایک ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے پورا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے پورا یہ لوگ تنخواہ لے کے سو رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اس سے بڑی پروڈکشن بنائے انہیں کوئی روکتا ہے یہ ہے ایک تو بنیادی اطراز اگلی بات سنیں کہ ہم جو بیسیکلی ایک رومینس میں مقتلع ہوتے ہیں اس رومینس کو جب ہم اپنی رومینس میں ہونا مقتلع کوئی بری بات نہیں ہے بہت ہزار دفعہ ہو جائے لیکن اس رومینس کو جب ہمارا وزیراعظم جیسا سنجیدہ آفس ایک ہونا چاہیے وہاں سے جب یہ آواز آئے کہ مسلمانوں کی تاریخ اوہ بھائی وہ یہ پھر اس میں ہم اپنے آپ کو جا کے کہیں نہ کہیں تاریخ میں بھی گم ہو جاتے ہیں یعنی ماضی کی برے صغیر کی جو مسلمان کی عظمت ہے اگر آپ نے وہ تلاش کرنی ہے تو وہ آپ کو خلافت عثمانیہ میں نہیں ملے گی کوئی تعلق نہیں ان کا اس پر بات کریں گے اور رہنمائی حاصل کریں گے ہمارے ساتھ بہت شکریہ ہمیں وقت دیا جناب مصعود صاحب نے اور مصعود صاحب نے اسی رویے سے جو خلافت عثمانیہ کے ساتھ ہمارا ایک رومینس ہے اس رویے سے وجہ صاحب نے تنگ آ کر میں سمجھتا ہوں کہ شاید ڈیڑھ سال کے لگ بک کوئی عرصہ ہوا کہ انہوں نے ایک لسٹ پوری پبلش کی وہ ریسرچ کے آدمی ہیں انہوں نے پوری جو خلافت عثمانیہ کے پہلے سلطان سے لے کے آخری سلطان تک کا سال اور عرصہ اقتدار کے ساتھ ایک چارٹ چھاپ دیا اور اس کے ساتھ کچھ رسومات کا ذکر کیا ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کہ ہم یہ جو گزرے ہوئے ماضی میں ایک دم مضمت تلاش کر لیتے ہیں شکریہ دا کرتے ہیں جناب جات مصعود صاحب سلام علیکم آپ نے ہمیں وقت دیا یہ بتائیے گا کہ وہ ایک چارٹ آپ نے چھاپا تھا میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا آپ ہی کر دیجئے ان رسومات کا بھی ذکر کر دیجئے جو ان کے ہاں رائش تھیں اقتدار یعنی بادشاہ کو اس کی شان و شوقت کو قائم رکھنے کے لیے ذرا بتا دیجئے میرے لیے جو مسئلہ ہے اس میں آنکھ بھائی شکریہ آپ کے اپنے موقع بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے کون سا سیاسی اور سماجی موڈل پیش کر رہے ہیں خاص طور پر اگر ملک کا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سلطنت عثمانیہ تیرمی اور چوتھویں صدی میں جس کی بنیاد رکھی گئی وہ ایک سلطنت تھی اسی طرح سے جیسے ایران میں دلی میں رشیہ میں اور برطانیہ میں کی سلطنت ہوتی تھی ہیپسبرگ ایمپائر اس وقت کی جو ہے وہ بہت بڑی یورپ کی ایمپائر ایمپائر کیا ہوتی ہے کہ بھئی آپ جو فتح کر سکتے ہیں اسلحے کے زور پر وہ آپ کا ہے وہ بچیریا کی طرح سے پھیل دورتا رہتا ہے جو ہمارا ملک پاکستان ہمیں کہے دیازم محمد علی جناہ نے اپنی نحنمائی میں جیت کے دیا وہ ایک ریپبلک ہے ریپبلک کی صحبتیں متعین ہوتی ہیں جو اس کے اندر لوگ رہتے ہیں وہ برابر کے شہری بھی ہیں اور انہیں اس ملک پہ حکومت کرنے کا حق بھی ہے ہم نے ازادی لی ہی اس بنیاد پہ انگریز کو یہاں سے نکالا ہی اس بنیاد پہ کہ اپنی زمین پہ ہمیں حکومت کرنے کا حق ہے تو یہ معاملہ اسمانیہ سلطنت میں نہیں جا یعنی آپ نے ایک تو وزاد جو کی ہے وہ یہ ہے کہ سلطنت کا مطلب ہی ایمپائرز کا یہ ہوتا ہے کہ آپ گئے اپنے طاقت کے زور پہ قبضہ کیا اور اس کا تنسلسل برقرار ہو گیا تو سلطنت ہو گیا یہ جائز ہو گیا جبکہ نیشن سٹیٹ کا دور ہے اس وقت ایک انچ کو ہماری نہیں لے سکتا زمین ہمیں حق ہے اس کا یہ ہماری زمین ہے یہ ہمارا ملک ہے اس کے بارڈرز جیسا کہ آپ نے بتایا کہ متعین ہیں بالکل متعین ہیں اور جو اس کے اندر رہنے والے ہیں جو اپنے ایسا نہیں ہوتا چھیک ہے نا تو آپ نے یہ برای فرق بتایا کہ ایک فرق ہو گیا دوسرا فرق بہت اہم یہ تھا کہ اس زمانے میں غلاموں کی ایک خاص فوج تیار کی گئی تھی تو بظاہر شہنشاہ کے ساتھ یا ایمپرر کے ساتھ یا خلیفہ کے ساتھ وفادار ہوتی تھی لیکن جس کے ان کے پاس چونکہ اسلح ہوتا تھا اصل طاقت کا توازن ان کے پاس تھا جسے وہ چاہتے تھے گرا دیتے تھے تو کافی جو ان کا ایسی طرح سے تھا جیسے دلی کا قلعہ مغل ایمپائر کا وہ تھا تو کافی جو آج بھی استمبول میں موجود ہے تو جنیسری وردی ڈیسائیڈنگ فورس کیونکہ سلطنت میں بادشاہت میں جو اصول ہوتے ہیں ہم پاکستان کے لہنے والے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں انیس سو تہتر میں ایک آئین دیا جو ہمارا متفقہ آئین ہے اور اس آئین میں علاوہ دیگر نہایت انداباتوں کے بہت بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کے قائم ہونے کا اور حکومت کے رخصت ہونے کا اور نئی حکومت کی آنے کا طریقہ کرتا ہے اب ہم اسلام آباد میں ڈنڈے اور لاتیاں لے کے حکومت قائم نہیں کرتے ہیں ہم کاغش کا ٹکڑا بیلٹ باکس پر ڈالتا ہے اس سے ہماری حکومت بنتی ہے یہ نہیں تھا تو ایک بڑی خوفنات جو روایت بنی وہ یہ تھی کہ نمبر وان کہ پہلے جو ہے نا وہ بادشاہ جو ہے وہ اپنے جتنے بھائی سبلنگز ہوتے تھے انہیں قتل کر دیا جاتے یعنی متوقع جانشین وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ہوگا جو مجھے میرے خلاف ساتھش کرے گا ایکزیکٹلی اس لیے یہ پتہ چلا یہاں مغل بھی مارتے رہے ہیں بھائیوں کو برادر کشی کہلاتی تھی یہاں بھی ہوتا رہا کیا ہمائیوں نے نہیں کیا جہانگیر نے نہیں کیا کیا جی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اچھا تو اب انہوں نے اس میں سے ایک مرڈرنیٹی ایک جدت اختیار کی اور وہ یہ تھی اچھا لیکن جو یاں ٹھائر جائیے یعنی وہ جو بھائی قتل کرتے تھے ان میں ان میں یہ نہیں کوئی یعنی یہ ہوتا تھا کہ بچہ کون ہے بڑا کون ہے یہی کہ جو بھی جو بھی اس کے خلیفہ کے جو بھی بھائی ہوتے تھے جو اسی باپ کی اولاد تھے وہ جو کہ اسی باپ کی اولاد تھے تو جو بادشاہ بن جاتا تھا وہ باپیوں کو قتل کروا اچھا ظاہر ہے کہ اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ دودھ پیتے بچوں کو بھی حوز میں پھیک دیا گیا اور جو سب سے زیادہ جنازے اٹھے وہ انیس بھائیوں کے تھے انیس جنازے اٹھے انیس جنازے اٹھے جتنے بھی تھے کیونکہ بہت زرخیص تھے بادشاہت زرخیص ہوتی ہے اس معاملے میں اچھا میں یہ آپ سے کار رہا تھا کہ انہوں نے اس میں کی جدت پیدا کی کہ جس کو ولی احد تسلیم کریا گیا کہ یہ بادشاہ کے بعد آئے گا امکان ہی ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ بھی سازش ہو سکتی کیونکہ اس کا جواز تو موجود ہے نا کہ جب بادشاہ مرے گا تو بادشاہ کو پتل کیا جا سکتا ہے بادشاہ کو جو ہے اس کی جگہ پہ بٹھایا جا سکتا ہے جی برکل کیا جا سکتا ہے تو اس کا علاج یہ ڈونڈا گیا ہے کہ جو بادشاہ برنا ہے جسے اسے قید میں جال لیا جاتا تھا نہ کوئی لونڈی اس کے پاس جا سکتی تھی نہ کوئی ملازم اس سے مل سکتا تھا نہ کوئی درباری نہ کوئی فوجی اچھا اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ تین برس کا بھی ہو سکتا ہے وہ چھ برس کا بھی ہو سکتا ہے وہ پندرہ برس کا بھی ہو سکتا دی مومنٹ جیتا ہے پایا کہ موجودہ بادشاہ کے بعد یہ صاحب حکومت میں آئیں گے انہیں قید ترنہائی میں ڈال دیا جاتا تھا اب آپ اندازہ فرمائیے کہ وہ میں نے جو چارٹ بنایا تھا جس کی طرف آپ شارہ فرما رہے تھے اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دو برس کی عمر میں قید میں گئے اور 38 برس کی عمر میں برامت ہوئے اب جو بندہ 38 برس کی عمر میں سے 36 برس قید تنہائی میں رہا ہے اس کا تمدن تعلیم دنیا جیگرافیا تاریخ سے کیا تعلق ہوگا معیشہ سے کیا تعلق ہوگا وہ تو دیواروں سے باتیں کر رہا ہوگا پاگل ہوتا تھا پاگلپن کے قصے جو ہے وہ چکے پبلک ٹیلی ویجن ہے تو آپ کا چینل ہے تو اس پہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے فرما نہیں سکتے لیکن جو پاگلپن کی تمام تر خصوصیات ہو سکتے ہیں یعنی جو ایک نیم ویشی برگ میں جو اس کی گلچسپیاں ہو سکتے ہیں وہی بادشاکی ہوتی ہے جو ایک بہت اہم بات سلطنت عثمانیہ میں ہمیں نظر آئی وہ ہے سولمی صدی سولمی صدی میں تین اہم باتیں ہوئی ہیں سلطنت عثمانیہ جہاں پر سلطنت عثمانیہ بزلتے ہوئے وقت سے پیچھے رہ گئی اور ان کا وہ مقام نہ رہا جو ان کا پندرمی صدی میں تھا یا سولمی صدی کے پہلے نظر میں تھا نمبر ون چھاپا خانہ آیا ہے اور سلطنت عثمانیہ نے چھاپا خانے کو جو لوگوں کی تعلیم کا ذریعہ ہو سکتا تھا اس کو روک دیا یہ وہاں کے علماء حضرات نے اس وقت کہا کہ یہ حرام ہے چھاپا خانہ یہ علماء نے اور وہ بادشاہ جو ساری جوانی کس نے قید میں کارٹی ہو تو اس کی پاس کیا ویژن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو صحیح یا غلط کہے ٹھیک ہے ایک دوسری بات بہت اہم بات ہے اس پر توجہ فرمائیے گا برطانیہ بھی اس وقت جو ہے وہ بڑی گئی گزری ایک مفلوق الحال سلطنتی چھوٹی تھی یورپ سے بھی پر ایک جزیرہ یہ ہے نا برطانیہ پندرہ سو اٹھاسی وہ سال ہے جب اول ملکہ کی قیادت میں برطانیہ نے سپینش آر میڈا سپینش بیڑے کو شکست دے کے آج کی یہ نیاز سے مراجیہ برطانیہ بھی سلطنت ہے اس کی بنیاد رکھتی ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سائنسی انقلاب اور نشاط سانیہ انیس سانس کا حصہ بن جو کہتے ہیں پندرہ سو اٹھاسی اور پندرہ سو ترانوے میں سلطنت عثمانیہ حملہ کرتی ہے آسٹریہ پہ وہ جو آسٹریہ کا محصہ بہت مشہور ہے جو سولہ سو سولہ تک چلا ہے جہاں پہ جو ہے آٹومن ایمپائر تھی اس کی انپنسیبیلیٹی اس کا ناقابل تسخیر ہونے کا جو تاثر تھا وہ ختم ہو گیا کیونکہ وہ ڈسٹرائیر ہو گیا اور اس پہ ان کی جو فوج ہے اسے شکست اٹھانا پڑے کیونکہ ان کی فوج ٹیکنالوجی میں پیچھے تھی یہ میں نے تین باتیں آپ سے سوڑی صدیلی ہے آسٹریہ کا محاصرہ سلطنت برطانیہ کا سامنے آنا ہے بڑی عالمی طاقت کے طور پہ اور چھاپے کھانے کا آنا ہے جو ایک بڑی اہم بات اس میں بھی کہ عثمانیہ سلطنت کی معیشت کے دو بنیادی ایک ذات زراعت زراعت اور غلاموں غلاموں کی خریدو فروس سب سے آخر میں جس ملک نے غلاموں کی خریدو فروس والا معاملہ ختم کیا امنگ دا آکسیڈنٹل یا یوروپین اور انگلو ایکس نیشنز وہ تو امریکہ بانتا ہے نا اٹھارہ سو چونسٹر ایسے یہ نا بھئی ہے جی لیکن جی اس کے بعد یوریٹڈ نیشنز کے بعد پھر غالباً نائنٹین سکٹی تری میں آخری ملک سعودی عربیہ تھا سعودی عربیہ آتا ہے سعودی عربیہ آتا ہے لیکن اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ غلاموں والی سلطنت صرف مینور بھرک پہ چل سکتی ہے اس کے پاس یہ صحیحیت نہیں ہے کہ وہ نئی ٹکنالورجی ایوال کرتے ہیں تو زوال شروع ہو گیا اور ایک جو انہوں نے پھر کام کیا جو کم کی وہ بلتی تھی سلطنت روسیوں کے ساتھ تو آپ کو یاد ہوگا ایک بہت سورت نوولٹ ہے ٹارس بلوان روس میں اور یورپ میں آٹومنز جو ہے ٹرکس کا لفظ ہی جو ہے ٹرکس کا وہ ایک آنکوت جنگلی لڑنے والے لوگوں یہ محابرہ بن گیا جس کو اگر کسی کو ٹرک کہا جائے تو یہ ایسی جیسے آپ مجھے ٹرک ہیں کہ آپ اربن شہری اور یعنی یہ ایک پھپتی بن گئی اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو زارز میں سے کیترین دی گریٹ تھی مسلمان تو دور کی بات ہے وہ تو کرسچن بھی کو اچھی نہیں تھی اخلاقی اعتبار سے بہت کھلے مزاج کی عورت تھی لیکن اس نے جو آٹومنز کی جو پٹائی اس نے کی ہے کمر ٹوڑ دی اس نے کمر ٹوڑ دی اس کے بعد جو ان کا دور انظامات آیا جس میں وہ ریفارمز کر رہے تھے نائنٹین سنچری میں نائنٹین سنچری میں ٹرکی میں کچھ ریفارمز ہوئی ہیں بٹ ٹوڑیٹ اس میں جو آپ جیسے احساب دانے اور مورکین نے ہمیں سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی بارو کر کے ان لوگوں کا ان قوموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ٹیکنالوجی تخلیق تخلیق کر رہی ہیں اور میں آپ کو ایک باقیہ یاد دلانا چاہوں گا کہ ہٹلر یعنی اس جنگ کے زمانے میں ہٹلر نے جو ان کو نیول شپس بھیجے تو وہاں علبہ حضرات تین دن اس کو یعنی پاک کرتے رہے وہاں درود وغیرہ پڑھ کے کوئی کوئی ان کے خیال میں کافروں نے بنائے تھے اور سٹریڈیجک پوزیشنز چینج ہو گئی لیٹس موو فورڈ آگے چلتے جی بتائیے گا کہ ہمارا جو رومانس ہے مطلب ہم نے ایک تحریک خلافت برے سغیر میں چلتے دیکھی اس کے بعد آج بھی جذبات کا یہ عالم ہے کہ ایک ترک ڈراما چلتا ہے ہمارا وزیراعظم کہتا ہے ہماری تاریخ وہ ہے ہم بنگڑنے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں یہ مسئلہ کیا ہے ہمارے ہمارے وزیراعظم کی تاریخ تو خدا ہم نے زندگی دے وہ ہمارے وزیراعظم ہیں آئین کے مطابق کو منتخب ہوئے ہیں ہم ان کے میاد پوری ہونے کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن جس چیز کو وہ آئیڈیالائز کر رہے ہیں وہ چھوڑے وہ انہوں نے وہی آئیڈیالائز کرنا ہے نا جو ان کے اتعالیق کو معلوم تھا تو کیا ہم ان کے اتعالیق نہیں جانتے ہمیں معلوم ہے اس ملک کے رہنے والوں کو تو میں عمران خان صاحب کو مرد ارزام نہیں ٹھہراتا انہیں کے جو سکھانے والے ہیں وہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ آہ زبداتل علامات لیکن خان صاحب کو اتنا تو سمجھ آنے چاہیے کہ کوئی نیا ارتغل اٹھ کے ان کی جگہ بھی آ سکتا ہے وہ تو پھر تلوار سے آتے ہیں وہ تو تلوار سے آتے تھے خد چھوڑے اس بات کو عمران خان صاحب کو میں جو آپ سے ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بات یاد رکھئے کہ پاکستان کے جو متفق رہنما ہیں وہ دو ہیں حضرت علامہ اقبال اور حضرت قائدیاں سے علامہ اقبال اور قید عزم دونوں نے تحریک خلافت میں حصہ نہیں لیا جی انہوں نے اس کو جمعہ پسند نہیں کیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ غیر حقیقی غیر عملی غیر سیاسی یہ معاملہ ہے اس کا کوئی اور چھوڑ نہیں ہے اس سے کچھ برامر نہیں ہوگا اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کسی تاریخ کے اس طا سے پوچھے کہ ہندوستان میں اس وقت متحدہ ہندوستان تھا نا تو میرے بھائی تاریخی خلافت ختم کب ہوئی چونکہ انیس سو اٹھائیس میں خلافت ٹرکی میں ختم ہو گئی تھی انیس سو اٹھائیس تک یہاں انڈیا میں چلتے رہی یہ ہمارا تاریخی چھوڑتا ایک دوسرا یہ ہمارا جو علمیہ ہے جسے حضرت عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک فن کے سطح پہ لے گئے ہیں وہ ہے بیرونی آئیڈیلز اور رہنوان درامت کرنا کبھی ہم جمعال عبدالناصر کے بھی کھلتے ہیں کبھی ہماری ایک پوری نسل کے نام فیصل ہے آپ کو معلوم ہے کہ فیصل نے اپنے بھائی کو معظوم کر کے زبردستی قبضہ کیا تھا شاہ فیصل نے سکس کے ارلی برسوں میں ٹھیک ہے کبھی ہم جو ہے وہ مہاتیر محمد کو لے آتے ہیں کبھی ہم جو ہے نا وہ چین کے اس کی طرف بھاگتے ہیں کبھی ہم ایران کی طرف بھاگتے ہیں خدا کے بندے ہماری قوم کا جینئس ہماری قوم کا گنیادی جو گنت ہے ہماری جو تاریخی روایت ہے ہمارے لوگوں کی جو ثقافتی مراس ہے وہ مختلف ہے اور یہاں پہ وہی سیاسی نظام وہی آئیڈیل وہی اقدار جو ہے وہ صحیح معنی میں باثر ہو سکتی ہیں مؤثر ہو سکتی ہیں سمر آور ہو سکتی ہیں جن کا تعلق ہماری تاریخ سے میراس سے ہوگا تو امران خان صاحب جو ہے وہ آرلیڈی ہم یہ بغت چکے ہیں زیاؤلحق کے وقت میں انسیم اجازی کے ڈراموں کی تشکیل اس سے دنس برس پہلے صفدر میر نے ڈرامی تشکیل دیئے تھے مغل اور سلاتین کے احق پہ بڑے خوبصورت ڈرامی لیکن وہ دیکھئے ہم ماضی کو زندہ رکھ سکتے ہیں ماضی ہمیں زندہ نہیں رکھ سکتے ہیں ہم ماضی کے شعور سے آگے بڑھ سکتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ماضی ہمیں زندہ رکھ لے گا نو وہ ماضی ہے وہ گزر چکا ہے ہمارا کام اس سے شعور اخص کرنا اور آگے کے راستے میں اس شعور کو بروے کار لانا ہے عمران خان صاحب یہ باری باتیں جو ہے وہ نہیں سمجھتے ہیں آخر میں اتنی آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو ہمیں اپنے بزرگ جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تاریخ امپورٹ کرتے ہیں اس کی ہماری جو اباب برے صغیر کے مسلمان کے اباؤ اجداد یا تو سرکاری کارخانوں میں ہنر مند تھے یا وہ کھیتوں میں کام کرتے تھے یا وہ یعنی محنت سے کام کرتے تھے اور ادروائز میں ڈاکٹر مبارک علی کی ایک کتاب ہے چور تھگ اور ڈکو اردو زبان میں مل جائے گی آپ کو تو آپ ہندوستان میں جو وہ ہندو ہو مسلمان ہو وہ کٹھے مل کے تھگ کاروبار کس طرح کرتے تھے کاف لوگوں کس طرح لوٹا کرتے تھے چوری ڈکیتی کیسے کرتے تھے وہاں پہ آپ کو بہت سارے بہت اجداد لوگوں کے مل جائیں گے اس سے مو پھیر کر یہ ترکوں کے بادشاہوں میں ہمیں ہماری حضبت نہیں ملے گی یہ بھی نہیں ملے گی میں یہ کہوں گا کہ یاد دلاؤں گا کہ اب کذافی کو دوہزار گیارہ میں لیبیا کے لوگوں نے جو بھی کرنا تھا کر لیا نا اب کذافی سیڈیوم کا کیا کرنا ہے کبھی ستہاموس ہے لوگوں نے نام رکھنا شروع کرتی ہے ستہاموس ارے بھائی کس طرح وہ احران میں تو لوگوں کے نام سن کے بتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ پیدا کب ہوئے تھے آہ تو یاسر الفان ہوا ہے فیصل جو ہے وہ سیونڈیز کے دہائی میں پیدا ہوا ہے جو صدام ہے وہ نبے ایٹین نائن میں ہماری نظر میں صدام ایٹین نائن ہی میں برسل اقتدار آیا تھا چونکہ ہم نے اپنی جو کمزوریاں ہیں ان کی اپنا صدام صاحب کی ذات میں پہلی جو خلیجی جنگ تھی قویت والی اچھا وہ حیرانی کی بات ہے قویت بھی ہمارا دوست ہے ایراک بھی ہمارا دوست ہے ایران بھی ہمارا دوست ہے ایراک بھی ہمارا دوست ہے تو بھائی یہ جو ان کی آپس میں نروائیاں تھی ارے جو دنیا ہے وہ ہمارے رومانس پہ نہیں بیٹھی وہ جو میں آپ کی جو تجزیہ ہوتا اس کے خوبیاں بیان کرتا ہوں میں سے یہی ہے اور وہ اکنومکس ہوتی ہے اکنومکس ہوتی ہے تکنالوجی ہوتی ہے نالج بیسٹ انکار بہت بہت شکریہ آپ کو بہت بہت شکریہ آپ سے بھی آخر میں دوبارہ ملاقات ہوگی اسے اگلی نشت میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی